السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں کال جادو کا علاج قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کرایا ہوا بندش جادو سفلی سب کا علاج ہے اس ویڈیو میں جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اب ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چلیوں کو سبسکراب ضرور کریں تو چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے کہ آپ کے گھر پہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے تو پھر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں حدیث کی روشنی میں جو چیزیں جادو کے علاج کے لئے حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں وہ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہوں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے آپ کچھ چیزوں پر عمل کر کے اگر آپ کے اوپر کیسا ہی کالا پیلا نیلا کیسا ہی جادو کیوں نہ آپ کے اوپر کرایا گیا ہو سارے جادو کا طور ہے جو چیزیں میں آج آپ کو بتانے جا رہوں کیونکہ دیکھئے سب سے زیادہ طاقتور جو چیز ہے وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز ہمارے حضور نے جو اعمال بتائے ہیں شیطان سے جنات سے اثارات سے بچنے کے وہ اعمال جتنے طاقتور ہیں دنیا کے کوئی اعمال کوئی اعمال اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا حضور کا بتائے وہ اعمال طاقتور ہوتا ہے تو حدیث کی روشنی سے جادو سے بچنے کے لیے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ چیزیں میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہوں اگر آپ کے گھر پر یا آپ کے اوپر ایسا کچھ آپ کو فیل ہوتا ہے دوائیں کراتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا ہے اور گھر میں کوئی دہشات یا کوئی جنات یا جادو کا اثر فیل ہوتا ہے آپ کو تو آپ پہلی چیز کیا کریں اور انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں پر کچھ دن عمل کر لیں گے تو بہت بہت فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے اور خود میں محسوس کریں گے یہ فتنے فساد کا زمانہ ہے ہر آدمی ایمان پر ڈاکر ڈالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کوششیں بھی کی جاتی ہیں صحیح لوگوں کا ملنا آج کے ٹائم میں بہت مشکل ہے تو اسی لیے گھر بیٹھے ہوئے آپ خود علاج کریں پہلی چیز تو یہ کہ سور بقرہ روزانہ تلاوت کرنے کی عادت بنائیں وہ لوگ جن کو اپنے اوپر یا اپنے گھر کے اوپر جادو فیل ہوتا ہے اثر فیل ہوتا ہے کوئی بندش فیل ہوتی ہے یا ایسا لگتا ہے کہ کالا جادو کسی نے کرائے ہوا ہے کتنا ہی خطرناک جادو کیوں نہ ہو سور بقرہ کی اگر آپ تلاوت کرنے لگیں روزانہ تو کچھ دن گزریں گے کہ سارے جادو کے توڑ ختم سارے جادو کا توڑ ہے یہ سور بقرہ سارے جادو ٹوٹ جائیں گے حضور علیہ السلام کرشاد ہے کہ جس گھر میں سور بقرہ پڑی جاتی ہے شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے اب جس گھر میں سور بقرہ پڑی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو جو خود سور بقرہ پڑ رہا ہو اس کے اوپر شیطان آنے کا کوئی سوال ہی نہیں نورتا ہے اسی لئے سور بقرہ اچھا یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کس یقین کے ساتھ کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صل اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ سچی ہیں اور یقینی ہیں اور ہمارے آقا کی بتائی وہ یہ ایک ایک بات سچی ہے اس ایمان کے ساتھ ہمیں یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں تو سور بقرہ کی تلاوت کرنی ہیں گھر میں اگر پانچ لوگ ہیں تو کوئی ایک ایک دن کر لے دوسرے دن کوئی دوسرا کر لے اور اگر مریض ہے کوئی تو وہ خود سور بقرہ کی روزانہ تلاوت کرے دو گھنٹے لگتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے دو گھنٹے آپ قرآن کی تلاوت کریں گے سور بقرہ کی تلاوت کریں گے دو گھنٹے روزانہ پڑھیں گے سور بقرہ نکال کر تو کیسا ہی جادو کیوں نہ آپ کے اوپر ہو وہ ختم ہو جائے گا تو سور بقرہ کی تلاوت آپ سور بقرہ جن کو پڑھنی نہیں آتے تو پڑھنا سیکھیں آپ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے پڑھواتے ہیں حافظ صاحب سے پڑھواتے ہیں یا کیسٹ میں لگا کے آڈیو بجا کے گھر میں رکھ دیتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ مریض ہیں تو آپ خود پڑھیں گھر کے لوگ ہیں وہ خود پڑھیں گے تو جتنا فائدہ ہوگا اتنا آڈیو سے یا کسی باہر والے سے پڑھوانے میں اتنا فائدہ نہیں ملے گا سور بقرہ کی تلاوت نمبر ایک اور اگر آپ پوری سور بقرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ پاؤ پارہ روزہ نہ پڑھ لیں پھر اگلا پاؤ دوسرے دن پڑھ لیں پھر اگلا پاؤ دوسرے دن پڑھ لیں ایسے آپ سور بقرہ تین دن میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو نمبر ایک جادو کے طور کے لیے جو نظرات کے اوپر ان کو فیل ہوتا ہے جادو بغیرہ تو نمبر ایک سور بقرہ نمبر دو آیت الکرسی آیت الکرسی آپ صبح اور شام پڑھنے کی عادت بنائیں جب سویں تو آیت الکرسی پڑھیں آیت الکرسی پڑھ کر سویں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی سوتا ہے اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس شخص کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے اور جب تک صبح ہوتی نہیں ہے وہ فرشتہ حفاظت کرتا رہتا ہے ایسے شخص کی جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اسی لئے آیت الکرسی پڑھ کر سوئیے اور اس یقین کے ساتھ سونا ہے آیت الکرسی اس یقین کے ساتھ کہ حضور نے فرمایا کہ فرشتہ حفاظت میں لگ جاتا ہے تو میری حفاظت میں فرشتہ آگیا میں بفکر ہوں اس یقین کے ساتھ آپ عید الگرسی پڑھ کر سوئیں گے کوئی جادو جنات آپ کو سوتے وہ نہیں ڈرہ سکتا ہے نمبر تین نمازوں کا احتمام کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں عبادت گزار جو بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا سر کارگر نہیں ہوتا ہے نمازوں کا احتمام ایسے شخص کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر جادو کالا جادو نیلا جادو پیلا جادو جس کے اوپر جادو ہے آپ کو فیل ہو رہا ہے تو آپ نمازوں کا احتمام کریں خاص طور پر فجر کی نماز فجر کی نماز کا بہت احتمام کریں کیونکہ حضور علیہ السلام کا اشارت موجود ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کا احتمام کرتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے جب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے فجر میں اٹھیں گے تو آپ اللہ کی حفاظت میں چلے گئے تو جب آپ اللہ کی حفاظت میں چلے گئے تو شیطان آپ کو کچھ بگال سکتا ہے کچھ نہیں بگال سکتا ہے اس لئے نماز کا احتمام خاص طور پر فجر کی نماز کا احتمام نمبر چار باوزو رہنے کی عادت بنائیں جو مریض ہیں اور جادو جنات کے اثر ان کو فیل ہوتے ہیں تو باوزو رہنے کی وہ عادت بنائیں ناپاک بالکل نہ رہیں کیونکہ شیطان کے اثرات ناپاک لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں تو ناپاک حرگز نہ رہیں پشاپ کی چھیٹوں سے بچیں اور باوزو رہیں نمبر چار نمبر پانچ سورہ یاسین روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر اللہ سے دعا کریں اور آگے ہے آیت القرصی پڑھنا ہے آپ کو ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا ہے یہ تو میں اوپر بھی بتا چکا ہوں اب یہ جو آیت القرصی پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے جب صبح آپ فجر کی نماز پڑھیں گے یا صبح جب بھی آپ اٹھیں گے تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ چاروں قل چاروں قل پڑھنے کے بعد اور آیتل سب سے پہلے آیتل کرسی پھر اس کے بعد چاروں قل آیتل کرسی اور چاروں قل کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر تھکتکائیں اور اس طیب سے آپ سر سے لے کے پورے باڈی پر ہاتھوں کو پھیر لیں پھر جب شام ہو یعنی مغرب کی ادان ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی طرح سے ہاتھوں پر تھکتکا کر پوری باڈی پر یوں پھیر لیں یہ آپ عادت بنا لیں اور آخری چیز ہے سور فاتحہ سور فاتحہ جب بھی پانی پیئیں یاد آجائے تو سات مرتبہ سور فاتحہ پانی پر دم کر کے پیئیں یہ کیسا ہی خطرناک جادو ہو یہ سب کا توڑ ہے یہ کچھ پورا ایک فارمولا ہے جادو کے توڑ کا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا نمبر ایک سور بقرہ آیتل کرسی پڑھ کر سونا ہے نمازوں کا احتمام کرنا ہے بابوزو رہنا ہے سور یاسین روزانہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے آیتل کرسی اور چاروں کل پڑھ کر ہاتھوں پہ صبح شام پھیرنا ہے اور سور فاتحہ پڑھ کر پانی پہ پینا ہے جب بھی یاد آجائے آپ کچھ دن اس طرح حمل کریں گے ایک ہفتہ جب لگے گا کہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا تو اسی لئے میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ بہت بہت ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ انمول تحفہ ہے ان لوگوں کے لئے جو جادو کے اثارات سے یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے پرابلم ہے فیل ہوتا ہے حاضری کسی کی ہوتی ہے کچھ بھی ہو ایکس وائز ایٹ کیسا ہی کسی طرح کا جادو تو وہ ان چیزوں پر عمل کر کے آپ خود بھی محفوظ رہ سکتے ہیں دشمنوں کے شر سے اور جادو جنات کے شر سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اس کے لئے کوئی شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ